اسلام علیکم جی انیق ناجی صاحب نے خبر دی آج نیوز ٹی وی کے حوالے سے اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان کے جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے سربراہ جو ہیں انہوں نے لندن کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ خبر جو تھی یہ خبر نمہ افوہ جو تھی یہ افوہ نمہ خبر جو تھی وہ وہاں سے ہوئی کہ چونکہ وہ ان کا جو تیارہ ہے وہ سنگل فلائٹ کے اندر براہ راست برطانیہ نہیں پہنچ سکتا تو راستے میں وہ فیول ڈلوانے کے لیے کہیں پہ رکا تو وہاں سے وہ خبر لیک ہو گئی کہ جناب یہ لندن جا رہا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال جب انہوں نے انیک صاحب نے اپنے ویلاغ کے اندر کہا اللہ انہیں خوش رکھے کہ جب میں نے پی ایم ایل این کے سورسز سے رابطہ کیا تو انہوں نے نہ صرف کہ حیرت کا اظہار کیا بلکہ اس کی تردید کی کہ ایسی کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی اب اس کو لے کے چل پڑے پھر کوئی اور چلتا جائے تو پھر اس کا کیا حل ہے اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے جو جنرلسٹ ہیں پی ٹی آئی کے جنرلسٹ کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن وہ ہیں وہ پی ٹی آئی سے زیادہ بڑھ کے اس کے جو ہے اس کو پلیڈ کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ اٹھا ریا کہ دیکھیں نیک ناجی نے یہ کہا اور انہوں نے کہا پاین میں نہیں کیا اس نے آج ٹی وی نے خبر دی تھی میں نے تو اس کی مطلب کے تصدیق کروائی ہے ادھا سے جو کہ تردید کی صورت میں جاری ہو گئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مطلب سوشل میڈیا کے اوپر ایک ہاسا پڑ گیا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں بہرحال خبر جو ہے آج کی یا فوری طور پہ وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے وزیر اعظم شہباز شریف کے اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے اس کی پیروی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ منی لانڈرنگ جو تھی یہ اس کا بار بار تذکرہ آ رہا تھا عمران خان صاحب جو ہے یہ منی لانڈرنگ کا کیس جو ہے جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اس کے خلاف بہت زیادہ بلند آنگی میں بات کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ جی سولہ آرم ڈالر کی منی لانڈرنگ ہونی لگی تھی پھر فات چودری اس پہ اس سر کے اوپر تال لگاتے تھے بائیس عرب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہونے لگی تھی پھر عمران خان اسی تال کے اوپر پھر سر اٹھاتا تھا چھالی عرب ڈالر کی منی لانڈرنگ کی چارج فریم ہونے لگا تھا تو یہ دہاں نے میری حکومت ختم کر دی یار ویسے پہلے کار میں بیٹھ کے فیصلہ کر لو چودری صاحب تے عمران خان صاحب کہ کنے عرب ڈالر کی منی لانڈرنگ کا فیصلہ ہونے لگا مطلب فیصلہ ہونے لگا تھا وہ میرا خیال ہے کہ پندرہ عرب ڈالر کے قریب ہے نو عرب ڈالر کا ایک کیس ہے چھے عرب ڈالر کا سائد ایک کیس ہے تو چھے روپے جی روپے ہیں ڈالر تو میرا مطلب روپے نو عرب ڈالر نو عرب روپے کا اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کو دیکھنا پڑے گا ایکنومک ڈیفارمز ایکٹ جن جو کہ جناب نواز شریف صاحب نے اپنے پہلے دور حکومت میں ایز وزیراعظم انٹرڈیوز کروائے اور پاکستان کا موجودہ فنانشل سسٹم اسی کے اوپر چل رہا ہے اور جس کے اندر مشرف صاحب نے دوہزار دو کی اسمبلی میں ترامین کروائی تھی دوہزار دو میں ترامین کی تھی اور اس وقت تک وہی لاغو ہیں ان کے تحت اب پھر ہم نے آ کے میرا خیال ہے دوہزار انیس میں اس میں ترامین کی ہیں فیٹ اف کو مطمئن کرنے کے لیے تو یہ ان کے تحت جب وہ قوانین تھے یعنی دوہزار کے بعد والے قوانین ہوں گے نا تو ان قوانین کے تحت آپ پاکستان کے باہر سے ذرہ مبادلہ لائیں ڈالرز لائیں تو حکومت آپ کو سورس نہیں پوچھے گی اور اس بندے کو بھی نہیں پوچھے گی کہ پہنٹوارڈے کو لینے پیسے کیوں آئے نہیں تو اس کے علاوہ دیگر بھی وہاں پہ امیونٹیز حاصل ہیں خاص طور پر ان لوگوں کو جو باہر سے ڈالرز لے کے آئیں باہر سے ذرہ مبادلہ لے کے آئیں اس نے بہرحال ایک فلڈ گیٹ بھی کھول دیا منی لانڈرنگ کا کہ ہمارا سیٹھ جو ہے وہ یہاں پہ جب کماتا ہے تو اگر وہ فل کورپرٹ ٹیکس دیتا ہے تو اس ٹیکسز کی تعداد مقدار جو ہے وہ پینتیس پرسنٹ تک پہن جاتی ہے پینتیس چھتیس پرسنٹ تک وہ کیا کرتا تھا وہ کرنسی ڈیلر کو وہی والے پیسے کیش کی صورت میں اپنی سیلز کے وصول کر کے ٹیک ہے وہ منی کرنسی ڈیلر کو دیتا تھا کرنسی ڈیلر جو ہے دبائی سے اس کو ٹی ٹی کار دیتا تھا اور وہ پیسے جو تھے وہ وائٹ ہو جاتے تھے بنیادی طور پہ ان کے خلاف جو الزام لگا یہ وہ پیسے ہیں میں دوبارہ اس بات کے اوپر توجہ چاہوں گا آپ کہ آپ نے یہ غور سے سننا ہے آپ کو پتا ہے کہ شریف میڈیکل سٹی جو ہے وہ مطلب کہ ٹرسٹ کے تحت چلتا ہے سہمی کمرشل ہے وہ چھے سے آٹھ کروڑ پہے کا لاس کرتا ہے اور اس لاس کو پورا کرتی ہے شریف فیملی اپنے ذاتی ذکاة اور صدقات کے ذریعے وہ باہر سے کوئی ڈونیشن نہیں لیتے تو اس خاتے کے اندر چونکہ اس وقت قانون اجازت دیتا تھا تو حسین نوال صاحب جو تھے وہ وہ اماؤنٹ بھیجتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ رقم بھی انہوں نے اس کے اندر ڈال لی اور وصول کرنے والوں میں بائی دوئے کسی کا نام پہ بھی وصول کرنے کیونکہ قانون اجازت دے رہا ہے نا یار سورس نہیں پوچھا جا رہا ہے زیادہ تر رقم جو ہے یہ جو سولہ عرب کی کہتے ہیں سولہ عرب اجازت اماؤنٹ اس میں زیادہ ہے کہ اگر اس اکاؤنٹ میں اتنے آئے ہو میں ایسے سمجھ لیں کہ دیکھیں جناب وہ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ اتنے کروڑ پہ آئے ہیں تو وہاں پہ کتنے چپڑاسی ہیں وہاں پہ جی بیس چپڑاسی ہیں تو اس کا میں فرض کر لیتا ہوں جناب ایک مہینے کا ایک کروڑ پہ آ رہا ہے تو وہاں پہ کتنے چپڑاسی ہیں جی ٹھارہ کاؤنٹ اس کا مطلب ہے ٹھارہ کروڑen ہے. ٹھیک ہے نا? ہاں اس طرح کر کے ازیومڈ کر کے رکوم بنائی گئی ہیں اور وہ جا کے تو پندرہ عرب یا سولہ عرب روپیہ بنتی ہیں. اس کے علاوہ یہ مطلب الزام کو بہت زیادہ بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. کیونکہ کم الزام والا جو کیس ہوتا ہے نا وہ اتنے زیادہ مطلب عدالت کی بھی جیریس ڈکشن ہوتی ہے نا کہ اتنے پچاس کروڑ تک کے لیے یہ عدالت سن سکتی ہے. پچاس کروڑ سے معاملہ اوپر چلا جائے تو پھر وہ اوپر والی عدالت میں جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر پچاس کروڑ سے اباو بنانے کے لیے پھر اس طرح کی حرکتیں انویسٹیگیشن افسر کرتا ہے. خاص طور پر جب اس کو اسائن کیا گیا ہو کہ کم وٹ میں تم نے یہ کیس بنانا ہے. تو یہ سولہ عرب روپے کی رقم نہیں ہے. یہ رقم بہت کام ہے. اور زیادہ تاریس میں یہ حسین نواز صاحب کی کارستانی ہے. آپ دیکھئے نا میرا مطلب ہے کہ پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ ابھی تک یہ تھیالوجی پہ کیسے لگا ہوا ہے کہ چالیس لاکھ چالیس ہزار پاؤنڈ کا جو ڈونیشن بھیجی ہے جناب اپنا عساق ڈار صاحب نے عساق ڈار صاحب فیملی میمبر ہے نا نواز شریف صاحب کی. تو انہوں نے شریف میڈیکل سٹی کو چالیس ہزار پاؤنڈ جو انہوں نے جیتا ہے ای آر وائی سے جو انہوں نے جیتا ہے ای آر وائی سے غلط خبر دینے کے اوپر لندن کی عدالت میں وہ انہوں نے صدقہ کر دیا شریف میڈیکل سٹی کو کیونکہ فیملی کی صدقات اور خیرات اور ذرکات تو وہ چلتا ہے نا اس کے اوپر. وہ رقم پچھلے پندرہ دن سے پاکستان جب وہ کیس ہوا ہے پندرہ کے دن ہی ہوئے ہیں لیکن میرے ہی ذاتی اطلاع کے مطابق ہفتے سے حبیب بینک وہ رقم لوگ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب قانون کے تحت موجودہ جو قوانین ہیں ان کے تحت آپ اس رقم کے یہ جسٹیفکیشن لے کے ہیں یہ جسٹیفکیشن لے کے ہیں یہ جسٹیفکیشن لے کے ہیں اور وہ اس کے اوپر قانونی کاروائی پوری کر رہے ہیں کی کوشش کر رہا ہے تاکہ فیٹ اف کے تحت اس نے جواب وہ کہتا ہے ہم نے تو فیٹ اف کے تحت یہ جواب دینا ہے کہ یہ رقم وہاں سے کیسے ٹرانسفر ہو رہی ہے پیور صدقہ ہے اور ایک ٹرسٹ کے نام پہ آیا ہے ٹھیک ہے اور اس ٹرسٹ کے جو لوسز ہیں ظاہر ہے جب آپ بہت سارے مریضوں کا مفتلاج کر رہے ہوں گے سب کا نہیں ہوتا لیکن بہت سارے لوگوں کا مفتلاج جب آپ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو لوس تو پڑھے گا تو وہ جو لوس پڑھ رہا ہے کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ وہ جو لوس پڑھ رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے باہر سے جو ڈونیشن آ رہی ہے اور یہ ویسے سہولت جو ہے یہ صرف شریف میڈیکل سٹی کو حاصل ہے شوقت خانم کو حاصل نہیں ہے یہ سہولت وہ نیواز تو مرضی پیسہ پہیت ہے ٹھیک ہے کیونکہ سمجھا کرو نا اس کے لیے خاص سہولیات فراہم کی اور کروائی گئی ہوئی ہے نا وہ تو ابھی ثابت ہونا نا کہ وہ منی لانڈرنگ کا کتنا بڑا ڈین تھا اور کس طرح عارف نکوی جب امریکہ کی کسٹیڈی میں جا کے تو وہ توتہ بولنا شروع کرے گا کہ میں نے شوقت خانم کو کیسے استعمال کیا تو پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی نہیں پھٹیں گی پچھو نکل جانے ہی آنکھاں اینیاں پٹ جانے ہی ٹھیک ہے تو خیر یہ یہ جو ہے اس سپیشل جارج جو ہے جی سینٹرل اجازل حسنوان نے ایف آئیے پروسیکیٹر ٹیم کی درخواست کو ریکارڈ کا حساب نہ دیا کیونکہ ایف آئیے نے بقاعدہ درخواست دی تھی کہ ہم جناب اس کے اوپر پرسیڈ نہیں کرنا چاہ رہے میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ٹریپ ہے اور وہ ٹریپ یہ ہے کہ اس کیس کو ابھی دبا دیا جائے اور بعد میں جب ضرورت ہو جب چاچو کو سکویز کرنا ہو اس وقت اسے نکال لیا جائے عدالت کو آہ چاچو کو اور چاچو کے سابزادے کو دونوں پہ ہے نا مقدمہ ان کو چاہیے کہ یہ عدالت سے بقاعدہ اس کی پرسیڈنگ کروائیں اور عدالت سے بقاعدہ بری ہوں پروسیکیوشن نے کیس ویڈراؤ کرا لیا پروسیکیوشن کسی بھی وقت یہ کیس دوبارہ نکال گے لا سکتی ہے لیکن اس کو بقاعدہ پرسیڈ کروائے اور اس سے بری کروائے کیونکہ عدالت نے بھی جائزہ لینا ہے کہ بھائی جن رقم تھے ایک کروڑ نہ دو صفر نہ لا دیتی ہیں یہ ازیوم کرتے ہوئے کہ چونکہ ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں ایک کروڑ روپیا ٹرانسفر ہوا تھا کیونکہ اس وقت کا law of the land allow کرتا تھا اور وہ صدق خیرات کا پیسہ تھا تو آپ نے کہا کہ جناب شریف میڈیکل سٹی میں بیس چپراسی کام کرتے ہیں یہ ازمشن کر کے تو بیس کروڑ تو آیا ہوگا اس مہینے کا اور یہ مہینے کا بیس کروڑ آرہا تو اتنے سال کے اندر کتنا آیا اوی پندرہ عورب روپیا ٹھیک ہو گئے تو یہ جو اس طرح کی حرکتیں ہیں اس کو پوری طرح گھر تک پہنچانا چاہیے آہ ادارت سے بقاعدہ فیصلہ لینا چاہیے آہ بریت کا آہ اس کیس کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے بارال آہ جو ہے اب وہ یہ جو جالی کیسز ہیں آہ یہ جو بیٹے سے سزا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی بنیاد کے اوپر تاہیات ناہلیاں ہیں اس طرح کے جتنے بھی بھونگے فیصلے ہیں انہوں نے فارغ تو ہونا ہے کیونکہ یہ دنیا کیا پاکستان کے بھی کسی قانون کے میار کے اوپر پورے نہیں اترتے اور یہی رتیجہ ہے کہ اب وہ جنہوں نے یہ فیصلے دیئے تھے وہ نواز شریف سے مافیا مانگنا شروع ہو گئے ہیں پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ خوصہ صاحب نے بھی اپنا مافی نامہ بھیجوایا ہے راوی ہیں اس کے پاکستان کے موجودہ ٹارنی جنرل ہیں آہ جو ابھی بنے ہیں اور ان ان کو استعمال کیا گیا ہے کہ اگو میاں صاحب نے جناب خموشی فرمائی ہے اور سکوت فرمایا ہے جسے کہنا چاہیے اور سکوت فرما کے تو گار ہے اس کا مطلب ہوگا کہ اچھا دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ بہرحال اور آپ کو پتا ہے کہ ساکب نصار تو اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ جناب وہ میں وہ میں مجبور تھی ٹھیک ہے تو وہ ان لوگوں کے سامنے خاص طور پر وہ صفائیاں دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میری صفائی ادھر پہنچائیں گے کہ جناب نصار دا منڈا جڑانا وہ بڑا پشتا رہا اس کے استعمال تھے ٹھیک ہے وہ انہیں انہیں چونکہ پہلے سب سے پہلے جو اس فیصلے کے اوپر پشتایا تھا ارشد ملک چونکہ اس کو اس کے انجام کا پتا ہے اس لیے وہ کوئی ویڈیو میسے جاری نہیں کرتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے ویڈیو میسے جاری کیا تو مجھے بھی ارشد ملک کے پاس بھی دیا جائے گا لیکن وہ جو ملنے والے احباب جاتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے جن کے بارے میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طور میاں نواز شریف سے رابطہ ہو سکتا ہے یا ہوتا ہوگا وہ اس کے سامنے یہ ضرور کہتے ہیں ٹھیک ہے بہرحال اللہ تبارک وطالعہ سے امید ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرے گا لیکن اللہ تبارک وطالعہ تو ان کی توبہ قبول کرے گا نا جنہوں نے اس کے فرائز کی اندر کو تحیق کی ہوگی حقوق الباد کا تو اس نے نہیں کہا ہوا اس نے کہا جب بندے کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے وہ تم نے اس سے خود رازی کرنا ہے ہاں اس کا بدلہ اس نے لینے ہے تم سے ٹھیک ہو گیا تو شاید موت کی طرف جاتے ہوئے یہ ڈر بھی ہو کہ میں نے بہت زیادہ زیادتی کرتی ہے کسی کو یہ ڈر ہوا تھا تو ہائیبریڈ کا سارا نظام جو ہے وہ پھر وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ ہوا تھا کس کو ہوا تھا بجو خاملہ ٹھیک ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبا اور یہ کہا گیا تھا میں فکرہ آپ کو کوٹ ان کوٹ کر دیتا ہوں یہ تو بہت زیادتی ہو گئی ٹھیک ہے نا جب یہ فکرہ ادا ہوا تھا تو پھر نواز شریف صاحب لندن گئے تھے اور پھر ہائیبریڈ نظام جو تھا اس کے وائنڈ اپ کا فیصلہ ہوا تھا وہ الگ بات ہے کہ راستے میں کرونا نے آکے تو ریسکیو کر لیا تھا لیکن یہ ہوا ضرور تھا تب ہی تو یہ ہائیبریڈ کا نظام جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ فلو پروجیٹ ہے عمران خان is a flop project اور اس کو کیا گیا بہرحال ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں عمران خان صاحب کے جلسے سکویز ہوتے جائیں گے اور سکویز ہونا شروع ہو چکے ہوئے ہیں جو جو ہے وہ جنازہ میاں والی میں نہیں نکل سکا تھا وہ جیلم میں نکل گیا اور آج مردان میں آپ دیکھئے گا اس سے زیادہ ہوگا جتنی مرضی لائٹنگ مار لیں کیمرے کی طرف اور جتنا مرضی فوٹو شاپ کر کے تصویریں جاری کر لیں چیزیں بے انکاب ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں آپ کو بیس تک جو ہے یہ مزید ڈکلائن نظر آئے گا آہ وہ جو پاورز ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور اب عمران خان کو پینا پڑ رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں